بلٹن کا آغاز کریں گے اہم خبر کے ساتھ آرمی چیف جنرل سید آسم منیر سے باکسر آمیر خان اور مارشل آرٹس چیمپین شاہ زیب کی مراقات آئی ایس پی آر کی مطابق آرمی چیف نے کھیلوں کے میدان میں شاندار کامیابیوں پر دونوں کو سراحہ ہے آرمی چیف کا پاکستان کے نوجوانوں کی شاندار صلاحیتوں پر مکمل اعتماد کا اظہار اسی پر بات کریں گے زفر حاشمی ہمارے ساتھ موجود ہیں زفر حاشمی ملاقات کا حوال بتائیے گا جی آئی ایس پی آر کے مطابق آج جہاں راولپنڈی جنرل ہیڈکوارٹرز میں باکسنگ لیجنڈ آمیر خان اور مارشل آرٹس چیمپین شاہ زیب رنگ نے آرمی چیف جنرل سید آسم منیر سے ملاقات کی ہے اور اس ملاقات میں آرمی چیف نے کھیلوں کے میدان میں ان دونوں جو سلاڑی ہیں ان کی شاندار کامیابیوں کو سراحہ اور انہیں مبارک بات پیش کی اور آرمی چیف کی جانب سے پاکستان کے نوجوانوں پر ان کی شاندار صلاحیتوں کے حوالے سے مکمل اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے بہت شکریہ زفر حاشمی آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے پنجاب میں گندم کی خریداری کے حوالے سے بہرانی کی افیت قائد مسلم لگنون نواز شریف نے وزیراعظم شہباز شریف کو آج ہی لاہور طلب کر لیا مسلم لگنون کے مرکزی قائدین آج مورل ٹاؤن لاہور سیکریٹریٹ میں سر جوڑ کر بیٹھیں گے معاملے پر پارٹی قائدین کو بریفنگ دی جائے گی ذرائع کے مطابق جلاس میں پارٹی کی تنظیم نوک کے حوالے سے بھی مشاورت کی جائے گی جلاس میں وزیراعظم پنجاب مریم نواز رانہ سناؤلہ خاجہ عاصف سمیت سینئر رہنما شریک ہوں گے پنجاب میں گندم کے خریداری کے حوالے سے بہرانی کیفیت ہے قائد مسلم لگنون نواز شریف نے وزیراعظم شہباز شریف کو آج ہی لاہور طلب کر لیا ہے مسلم لگنون کے مرکزی قائدین آج موڈل ٹاؤن لاہور سیکریٹریٹ میں سر جوڑ کر بیٹھیں گے مشاورتی جلاس میں گندم کے خریداری کے معاملے پر پارٹی قائدین کو بریفنگ بھی دی جائے گی پیرون ملک سے گندم منگوانے کے لیے ملک بھر کی پینسٹ کمپنیز نے حصہ لیا نگران دور میں درامت کی گئی گندم روس یکرین بلغاریا اور رومانیا سے منگوائی گئی گندم بہران کے ذمہ دار ایمپورٹرز کون کون ہیں دنیا نیوز نے فہرس حاصل کر لی ہے تفصیلات دیکھئے عمران اکبر کے اس رپورٹ میں نگران دور میں درامت کی گئی گندم روس یکرین بلغاریا اور رومانیا سے منگوائی گئی مجموعی طور پر چھتیس لاکھ بارہ ہزار آٹھ سو ستائیس میٹرک ٹان گندم پاکستان منگوائی گئی بارہ لاکھ میٹرک ٹان سے زائد ضرورت نہ ہونے کے باوجود گندم درامت ہوئی نیشنل فورٹ سیکیورٹی کی اجازت پر ای سی سی نے گندم منگوانے کی منظوری دی اضافی گندم ایمپورٹ کی مانیٹرنگ نہ کرنے پر سیکٹری نیشنل فورٹ کو اہدے سے ہٹا دیا گیا گندم ایمپورٹ کرنے والی پینسنڈ کمپنیوں کی فیرس دنیا نیوز نے حاصل کر لی ہے لویس ٹیپس کمپنی پاکستان لیمیٹڈ نے آٹھ لاکھ انچاس ہزار چار سو اٹھالیس میٹرک ٹان اور یونائٹی ریسورسز کورپوریشن نے پانچ لاکھ بیس ہزار چار سو بیالیس میٹرک ٹان گندم منگوائی یونائٹیڈ ایگرو کیمیکل نے ایک لاکھ ایک آنوے ہزار چھہ سو نواسی میٹرک ٹان ایم میس سینجھ فیڈ اینڈ آلائٹ پروڈکس نے ایک لاکھ چونتیس ہزار چار سو چار یونائٹیڈ ایگرو فورٹ نے ایک لاکھ اکیس ہزار چھہ سو میٹرک ٹان ڈی ڈی شپ بریکرز کمپنی نے ایک لاکھ چودہ ہزار میٹرک ٹن گندم امپورٹ کی۔ ولکا فورڈ انٹرنیشنل لیمیٹر نے ستانوے ہزار تین سو انچاس میٹرک ٹن، ایم ایس تھارہ انٹرنیشنل نے ستانوے ہزار تیس، ہنیف اینڈ کمپنی ترانوے ہزار پانسو اسی اور کلاسک فلور میلز نے اکتر ہزار آٹھ سو پیچھاتر میٹرک ٹن گندم ملک میں منگوائی۔ الحمزہ ٹریڈنگ کمپنی نے چھاسٹھ ہزار آٹھ سو پچیس میٹرک ٹن جبکہ غریب سنز پرائیویل لیمیٹڈ نے چھاسٹھ ہزار آٹھ سو پچیس میٹرک ٹن گندم درامت کی۔ امپورٹ کی گئی گندم سے پنجاب کا کسان رول گیا۔ پنجاب میں گندم کی نئی فصل امپورٹڈ گندم کی وجہ سے تاحال نہ خریدی جا سکی۔ وزیر خوراک بلال یاسین کا کہنے کے گندم درامت کرنے کی تحقیقات جاری ہیں۔ کسان کا چھینہ ہوانہ والا ہر صورت واپس لیا جائے گا۔ اسے عاملہ کے اجلاس طلب کر لی گئے ہیں۔ گیارہ مئی کو مرکزی سیکریٹریٹ مارڈل ٹاؤن میں نون لی کے دونوں اجلاس طلب کیے گئے ہیں۔ اجلاس میں نباس شریف کو مسلم ایک نون کی صدارت کے لیے شہباس شریفی جانب سے نامزد کیا جائے گا۔ خالستان تحریک کے متحرک کارکون ہردیب سنگھ قتل کیس میں اہم پیش رفت کینیڈین پولس کا ہردیب سنگھ کے قتل میں ملوثین بھارتیوں کو گرفتار کرنے کا دعویٰ تینوں ملزمان کو صوبہ البرٹا کے شہر ایڈمنٹن سے گرفتار کیا گیا ہے۔ کینیڈین پولس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ گرفتار ملزمان میں کرن برار کمل پریت سنگھ اور کرن سنگھ شامل ہیں۔ ملزمان کے رائے کے قاتل ہیں بھارت سے آرزی ویزے پر کینیڈا بھیجا گیا ہے۔ تینوں ملزمان کو فرس ڈگری قتل میں چارج کیا گیا ہے۔ ملزمان کا تعلق بدنامے زمانہ لنس بشنوئی گینک سے ہے۔ بھارتی حکومت سے بھی تعلقات کی تحقیقات جاری ہیں۔ خالصان تحریک کے متحرک کارکن ہردیب سنگھ نجر کے قتل کیس میں اہم پیشرفت سامنے آئی ہے۔ اور ناظرین چیف جسٹس قاضی فائزیزہ کی زیرے صدارت جیڈیشل کمیشن ڈرودز پہ ترامیم سے متحرک اجلاس کا علامیہ جاری کر دیا گیا ہے۔ علامی کے مطابق وزیر قانون نے اجلاس کو بتایا کہ وفاقی حکومت آئین کے آرٹیکل 175A میں ترمیم پر غور کر رہی ہے جسے جیڈیشل کمیشن کی ساخت بھی تبدیل ہو سکتی ہے۔ اجلاس میں ججز کی تکرریاں موجودہ رولز کے تحت کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ اسلامباد سے رپورٹ دیکھئے۔ حکومت کا آئین کے آرٹیکل 175A میں ترمیم پر غور جیڈیشل کمیشن کی ساخت تبدیل ہو سکتی ہے۔ وزیر قانون کی جیڈیشل کمیشن اجلاس کو بریفنگ، اجلاس کے شرکا کا ججز کی تکرریاں موجودہ رولز کے تحت کرنے پر اتفاق۔ علامیہ کے مطابق چیف جسٹس پاکستان کے زیرستارت اجلاس کا ایجنڈا جیڈیشل کمیشن رولز میں مجوزہ ترامیم کا جائزہ لینا تھا۔ چیئرمن جیڈیشل کمیشن قاضی فائز عیسہ نے عراقین سے مجوزہ تجاویز پر رائے طلب کی تو وفاقی وزیر برائے قانون آزم نظیر طارد نے اجلاس مؤخر کرنے کی استعدا کی۔ جیڈیشل کمیشن یاہیہ آفریدی نے اجنڈا پر بحث نہ کرنے اور اجلاس ملتوی کرنے کی تجویز دی تو تمام عراقین نے اجلاس ملتوی کرنے پر اتفاق کیا۔ اعلامیے کے مطابق شرکاں نے اتفاق کیا کہ ججز کی تقرری کے معاملے پر تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ اجلاس میں جیڈیشل کمیشن ممبران، چاروں صوبوں اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹسز، فیڈرل شریعت کورٹ کے چیف جسٹسز اور تمام صوبائی بار کونسلز کے نمائندے بھی شریک ہوئے۔ مفاقی حکومت اپیپلز پارٹی نے معاہدے کے اتحاد پنجاب میں سردار سلیم حیدر فیصل کریم کنڈی کو خیبر پختون خواہ اور بلوچستان میں جعفر مندوخیل کو گورنر تائینات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے بلاول بھٹو سے ملاقات میں ایک بار پھر حکومت کا حصہ بننے کی پیش کش بھی کر دی۔ اسلام آباد سے تیار کردہ ریپورٹ دیکھئے۔ شہباز شریف بلاول بھٹو ملاقات سردار سلیم کو گورنر پنجاب فیصل کریم کنڈی کو گورنر خیبر پختون خواہ تائینات کرنے پر اتفاق جعفر مندوخیل کو گورنر بلوچستان بنانے کامران ٹیسوری کو گورنر سندھ برقرار رکھنے کا فیصل بلاول بھٹو زرداری ملاقات کے لیے وزیراعظم ہاؤس پہنچے تو شہباز شریف نے ان کا استقبال کیا دونوں رہنماؤں نے ملاقات میں ملکی سیاسے صورتحال پر تفصیلی بات چیت کی بلاول بھٹو زرداری نے وزیراعظم کو بلوچستان پنجاب اور خیبر پختون خواہ کے گورنر کے اہدوں کے لیے مختلف نام تجویز کیے شہباز شریف نے ملاقات میں پیپلز پارٹی کو ایک بار پھر حکومت کا حصہ بننے کی پیشکش بھی کی سردار سلیم حیدر پیپلز پارٹی راول پنڈی ڈوین کے صدر اور اٹک سے تعلق رکھتے ہیں سردار سلیم معاون خصوصی برائے اوورسیز پاکستانی وزیر مملکت برائے دفاع اور دفاعی پیداوار بھی رہ چکے ہیں وہ دوہزار آٹھ کے الیکشن میں اٹک کے حلقہ این اے ففٹی نائن سے جیت کر ایم این اے منتخب ہوئے تھے فیصل کریم پلی پیپلز پارٹی کے دور میں ڈپٹی سپیکر تھے اب پیپلز پارٹی کے مرکزی سیکٹری اطلاعات کے عہدے پر ذمہ داری انجام دے رہے ہیں جعفر مندوخیل مسلم لیگ کے درینہ کارکن ہیں اور متعدد وار ایم پی اے منتخب ہو چکے ہیں لاہور ہائی کورٹ فرد شہزادی کے بچوں کا نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ سے نکالنے کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دے گئے جسٹس انوار الحق پنو کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے اپیل کا فیصلہ جاری کیا سرکاری وکیل بچوں کے نام پی سی ایل لسٹ میں رکھنے کے حوالے سے عدالت کو متمین کرنے میں ناکام رہا فیصلہ یہ ہے اور بچوں کی والدہ فرد شہزادی سمیت دیگر پر انٹی کرپشن نے مقدمہ درچ کیا مقدمے کے مطابق فرد شہزادی نے کرپشن اور سرکاری خزارے کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے اسی پر بات کریں گے محمد اشفاق ہمارے ساتھ موجود ہے محمد اشفاق آگاہ کیجئے گا تفصیلی فیصلے بارے محمد اشفاق آگاہ کیجئے گا تفصیلی فیصلے بچوں کے نام پاسپورٹ کنٹرول نکالنے سے متعلق تفصیلی بچوں کے نام پی سی ایل لسٹ میں رکھنے کے حوالے سے عدالت کو متمین کرنے میں ناکام رہا بچوں کی والدہ فرد شہزادی سمیت دیگر پر انٹی کرپشن نے مقدمہ درچ کرتا ہے روحاند بزاروں کی شہز سے ایڈموکٹیٹ ازا صدیق نے ایک مصطفہ شیئر کیا تھا کہ شہزی انتقامی کاروائی کا مکارہ براتے ہوئے بچوں کے نام پی سی ایل لسٹ میں رکھے گئے ہیں جو کہ غیر قانونی غیر آئینی ایزام میں ہے عدالت نے شہباز شریف کا نام پی سی ایل لسٹ میں نکالنے کے حوالے سے فیصلے میں ذکر بھی کیا اور اس سمسلی کا عدالت نے قرار دیا کہ عدالت شفیل کو مرمول کرتے ہوئے بہت شکریہ مہد شواق آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے